لیکن ہمارے دیش کے کچھ نمک حرام جنہ میں نمک حرام کہنا بھی برانی سمجھتا ایسے نمک حرام لوگ جو ہیں وہ ہمارے دیش میں ہماری تھالی میں کھا کر اسی میں چھیت کر رہے ہیں تو میں ان نمک حراموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سکھ اور ہندو کرنا بند کر دو خالستان کی جو تمہاری منشاہ ہے خالستان جو تم بنانا چاہتے ہو زندگی میں تو کیا لاکھ سال میں بھی تم خالستان کی کو بارے میں سونج بھی نہیں سکتے آج ان لوگوں وہاں بھر پہ روٹی مل رہی ہے کپڑے مل رہے ہیں پیسے مل رہے ہیں یہ لوگ صبح سے شام تک وہاں بیٹھتے ہیں پھر راتوں کو یاشی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ بھائی وہاں پر جو ہے دوسرے اور نشے جتنے بھی ہیں آج اس وقت جو ہے اگر آپ نے ارتا پنجاب فلم دیکھی ہوگی تو آج آپ وہ فلم نہ دیکھ کر آپ کسی بھی بارڈر پر چلے جائیے تو آپ کو ریمیک ملے گا ارتا پنجاب کا بارڈروں پر مجھے تو ٹکیت پہ ہسی آتی ہے جا نا اگر تیرے میں دم ہے تو جا بھیڑ تو صحیح سوامی سے بھیڑ تو صحیح رشی مونی سے وہ رشی مونی ہے سال و تفسیہ کریے بندے نے جس کا نام ہے یوگی آدھی تینات جا تو صحیح وہاں پر ایک منٹ جا کے دکھا دے اتنے ڈنڈے پڑھیں گے کہ تو اپنی کہاں سے تو پوٹی کرے گا کہاں سے نہیں کرے گا تو تیرے دماغ سے بات نکل جائے گی تمہاری ہمت نہیں ہو رہی ماں جا کے تم پنجاب میں ہی کر سکتے ہو تم ہریانہ میں ہی کر سکتے ہو چکا جام کہ شکیٹ کی جو ہے اس کے پوری کنڈلی جو ہے چھانی جائے کہ اس کے پاس جو اتنا پیسہ آ رہا ہے یا اس کے پاس اتنے پیٹرول پمپیں ہیں اور دوسری illegal جو اس کے پروپرٹیز ہیں اس کے اوپر کاروائی کی جائے اور جتنا نقصان اس دیش میں اس کسان آندولن کے نام پر ہو رہا ہے جتنے ہمارے سپاہی زخمی ہوئے جتنے ہمارے فوجی پریشان ہو رہے ہیں جتنی ہماری سمپتی جلائے گئی ہے سب ٹکیٹ کی جتنی بھی اس کی سمپتی ہے سب کو کھڑ کر کے جائے سب کو کبزے میں لے کر اس کو نلام کر کر اس کے پیسے سے سب کی بھرپائی کی جائے آج دیش کے پردان منتری نے صاف کہہ دیا ہے کہ مس پی ہے تھی اور رہے گی اس پر آپ کیا کہنا چاہے گے دیکھیں پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ جب پردان منتری جی نے ہمارے جو آج جس طرح لوگ سب ہمیں جو بیان دیا ہے وہ بہتی باریاں دیا ہے اور اس سے بلکل کلیئر ہو گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو تین بھی لائے وہ تین بھی کالے بھی لے لیکن میں نے ٹکیٹ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بھی کالے نہیں ہے تمہاری سوچ کالی ہو چکی ہے تمہارا جو نیتر ہے جو تمہاری جو نگاہیں ہیں جو تمہاری ہاں کے ہیں وہ کالی ہو چکی ہیں آج تمہارے دل کالے ہو چکے ہیں آج تمہاری ہر چیز کالی ہو چکی ہے اس لیے تمہیں ہر جگہ کالک نظر آ رہی ہے ایم ایس پی ایم ایس پی کسانوں کی نہیں ہے کسان کتنے کسان ہیں آج سیونٹی فائی پرسنٹ کسان گریب ہے آج سیونٹی فائی پرسنٹ کسان گریب ہے تو یہ ان گریبوں کے نہیں ہے موڈی جی نے امیس بھی لاغو کری ہے اور دیکھ یہ کلیر شب دو میں کہہ دیا ہے اب نڈڈا جی ٹکیت کیا کہتے ہیں کہ موڈی جی اپنا موبائل نمبر ہمیں دے دے ہم بات کر لیں گے اتنا بڑا لینلورڈ تو ہے نہیں تو کہ موڈی جی تجھے اپنا نمبر دیں گے ارے تو دو بار الیکشن جیت لڑا اور دونوں بار آر گیا ہو سکتا ہے تجھے اپنے گھر والوں کہ ووڈ بھی نہ ملے ہو آج تو اتنی اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے تو سملجا بھائی سملجا اور ان بھولے بھالے جو کسانوں کو تو نے جو بھیکایا ہے وہ تیرے بھیکاوے میں نہیں آئیں گے اصلی کسان تو جا چکا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں آج میں نے دیکھا کہ بنگلہ دیشی لوگ پاکستانی لوگ اور دوسری راجیوں کے جو اسٹیٹوں کے جو بسے میں بہار کے آئے لوگ ہیں آج وہ اس پرو ٹیکس میں بیٹھے ہوئے ہیں آج دیکھ لیجئے آپ کیوں کہ انہیں وہاں ہر چیز مل رہی ہے وہاں رہنے کو انہیں گدے مل رہے ہیں ٹینٹ مل رہے ہیں کھانے کو انہیں حلوہ پوری پوری بھاجی مل رہی ہے ہر چیز مل رہی ہے کاجو کشمیز مل رہی ہے اور راتوں کو پینے کی نہیں انہیں مدرہ مل رہی ہے اور اس سے آگے میں کیا کہوں آپ سمجھدار ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ آج ان لوگوں نے کس طرح اس دیش میں ٹانڈوں مچا رکھا ہے تو ان کو اس کی سزا یہ آنے والی سرکار یہ دوبارہ جب دو ہزار چوبیس میں آئے گی اور اس سے پہلے ہی جو ممتہ بینر جی کی سرکار کا صفایہ ہوگا تو یہ دیکھ لیجئے گا یہ ان کسانوں نمال جو لوگ بیٹھے ہیں جو دیج دروی ہیں جو آتنکوادی ہیں جو خالستان کی دیمانڈ رکھنے والے ہیں دیکھیں آج یہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں کچھ نہیں ہو رہا وہاں خالستان کے پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے وہاں پاکستان کے نعرے لگایا جا رہا ہے سرجل امام کو رہا کرو خالد عمر کو رہا کرو کنی اللہ کو رہا کرو کے نعرے لگ رہے ہیں دیش کا تو ان سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے یہ تو دیش میں جو ہے صرف بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس اور کوئی مددہ نہیں ہے سر جو جن ویدیشی لوگوں نے پیسے لے کر ٹویٹ کیا تھا کیا لگتا آپ کو انہوں نے ایک بار بل پڑھا بھی ہوگا کیونکہ ایسے ایک ٹولکٹ سامنے نکل گیا ہے اس میں سب چیز لکھا ہوا تھا کی اس کو کیا ٹویٹ کرنا ہے کس کو کب بولنا ہے کس کو کیا کہنا کیا ہیش ٹریک چلانا ہے تو جن لوگوں نے پیسے لے کر ٹویٹ کیا تھا کیا ان کو پڑھا بھی ہوگا ان لوگوں نے نہیں نہیں بلکل کہا پڑھا ہوگا ارے یار جن کا ایمان جن کا ایمان ہی پیسہ ہو انہیں اچھا ہوں بورے سے لے نہ دینے نہیں ان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جی منی منی ویلکم ٹو منی یہ ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے رہانہ کو دیکھ لیجئے یا اپنا اسے میان خلیفہ کو دیکھ لیجئے یہ کبھی آئی ہیں ہمارے دیش میں ابھی کرونا ہوا تھا پوری سنسار میں کرونا ہوا کیا یہ دونوں نچننیاں میں نچنیاں کہوں گا انہیں کہ ڈونوں نچنیاں پہنچی تھی کیا انہوں نے ویدیشوں میں جو جو دیش سے باہر ویدیشوں میں بھی کرونا کال تھا پورے سنسار میں تھا کیا انہوں نے اس کے اوپر دو شب ٹویٹ کیے نہیں کیے لیکن آج یہی لڑکیاں یہی جو ہیں کالی بلیاں میں انہیں کالی بلیاں ہی کہوں گا کیونکہ جیسے ان کی شکلیں ہیں ویسے ان کے دلیں ان کا دین اور ایمان جو ہے دیکھیں ایک کھرچہ نے تو دوسری یہودی ہے ان کو تو دیش سے لینا دینے نہیں ہے کچھ انہیں تو سب پیسے سے مطلب ہے راول گاندی نے کناڑا نے کناڑا بڑی کنٹری ہے کناڑا نے ان کو فنڈنگ دی ہوگی کہ آپ ٹویٹ کر کے جو ہے پورے انٹرنیشنل میں یہ پہلا دو کہ جو انڈیا میں کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آرتی اچار ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تمہاری جیسی کتنی بھکتی ہیں یہاں پر کتنی بنتی ہیں کتنی صبح آرتیوں کتنی شام کو چلی جاتی ہیں تمہیں نہیں پتا اپنے دیش میں دیکھو دیش میں کیا ہو رہا ہے سر وہیں یہاں پہ بھی دیش میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب ویدیشی طاقتیں ہمارے دیش کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس کے بعد یہاں کے لوگ ان کا سمرتھن کرنے لگتے ہیں جو کسان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سمرتھن کرنے لگتے ہیں ایسی ویدیشی طاقتوں کا اور یہاں تک کہ کچھ پنجابی سنگرز ایسے ہیں جو گانہ بھی نکال دیتے ہیں ان ویدیشی سنگرز کی تاریف کرتے ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہیے ہیں دیکھیں وہی ہے نا ایک تھیلی میں ایک ہمام میں سارے ننگے ہوتا ہے نا ہمام ہمام سمجھتے ہوں گے آپ غسل خانہ غسل خانے میں جب آپ جائیں گے تو وہاں بگر کپڑے ہوتارے آپ نائیں گے نہیں ایسے ان لوگ ایک سمودائے بن گیا ہے ان لوگوں نے اپنا اپنا ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے اور اس پلیٹ فارم کا مقصد صرف ایک ہی ہے کیول ایک ہی ہے کہ کسی طرح کسی طرح موڈی کو ان کی سیٹ پر سے ہٹا دیا جائے انہیں آنے والے سمجھ میں جو پردان منتری شبد ہے کہ انہیں آنے والے سمجھ میں راجن نہ بنایا جائے لیکن میں ان کو بتا دوں کہ دیش جو ہے وہ ایک سو تیس کروڑ کی عبادی والا ہمارا دیش ہے اور ایک سو تیس کروڑ کی عبادی میں جیسے کہ ہمارے ہاں کچھ ہندو ایسے ہیں ہندو بھائی ایسے ہیں اور مسلم بھی ایسے ہیں جو رہتے یہاں ہیں سب کچھ یہاں کا مل رہا ہے لیکن بھادشاہوں بولتے ہیں دوسرے لوگوں کی دوسرے دھرموں کو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہندو مسلمان کرانا دیکھئے ابھی حالی میں میں نے ایک پروگرام دیکھا موبائل پر دیکھا کہ وہاں پر کچھ سردار جو ہیں کچھ سکھ جو ہیں وہ نعرے تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہاں دنگے بڑھ کے ہیں ہندو مسلمان ہو ہندو سکھ ہو ہندو عیسائی ہو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا ہمارے دیش کا ہندو بھی موڈی جی کے ساتھ ہے ہمارے دیش کا مسلمان بھی موڈی جی کے ساتھ ہے سر جس طریقے سے اب پہلے ایک بار سی اے کے ٹائم پر ہندو مسلم کے دنگے کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی کانگریس نے اور پرکش نے کہیں اب دیش میں سکھ ورسز ہندو کا دنگہ کرانے کی کوشش نہیں کر رہی جاری کیونکہ ایک خالستانی جو ہیں کینیڈا کے کمپنی کے مالک ہیں پی آر کمپنی کے محمد ڈالیوال انہوں نے یہ تک بھی کہا ہے کہ کسان آندولن بھلے ایک بار کو گتم ہو جائے پر جو خالستان کا آندولن ہے وہ جاری رہے گا تو اب دیش میں ہندو ورسز سکھ کرانے کا محول بنایا جا رہا ہے کہ وپاکش اور کچھ باہر کی طاقت ہو دوارا دیکھیں پہلی بات تو میں ہندو کے بارے میں ایک بار بتا دوں اس سے پہلے جیسے کہ اب ہندو سکھ ہو رہا ہے پہلے ہندو مسلمان ہوتا تھا اور وہے بھی ہیں میں جب بہت چھوڑا تھا تو میں آئی دن دیکھتا تھا کہ سال میں چھے مہینے میں ہندو مسلمان ہوتا تھا اور مرتا کون تھا کون مرتا تھا مرتا گریب آدمی تھا مرتا وہ تھا جو چھوڑی دکانوں کا کاروباری ہوتا تھا سر ایک طرف تو کچھ لوگ جو ہیں کسان آندولن میں بیٹے ہیں یا چاہے پنجابی سنگرز ہو ریحانہ کا تو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ریحانہ نے کسانوں کے لیے ٹویٹ کیا پر ان کو یہ بھی پتہ ہی کہ کہیں نہ کہیں پیسے لے کر ٹویٹ کیا گیا ہے پر دوسری طرف جہاں ایک دیش کے مہان کرکیٹر جن کو کرکیٹ کا بھگوان کہا جاتا ہے سچین تندولکر وہ دیش کو ایک جھٹ رہنے کی کٹا رہنے کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ان کے خلاف ساری اتر کے آ جاتے تب یہ کسانوں کا اندولن چل رہا سب ان کے خلاف آ جاتے ہیں یہاں تک کی کانگریس کے یوٹھ لیڈرز جو کچھ ہیں کہہ رہے لگے وہ ان کے پوستر پر کالی سیاہی بھی پوتنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں کہا ہوا تھے کہ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسرے کو پر پتھر نہیں پھیکا کرتے آج سچین تندول کرتے ہیں چلے بھگوان نہ کہوں گا میں ہونے لیکن آج کرکیٹ کے اتحاس میں ہمارے دیش میں سارے سنسار میں سارے سنسار میں دیش کی پچھان بنایا کرکیٹ کے بارے میں کرکیٹ ہمارا جنمستر کی بھارت درستان مل چکا ہے لیکن ان کے پوستر کے اوپر شاہی پھیکنا میں کہتا ہوں کہ یہ آم انسان نہیں ہوں گے یہ وہ انسان ہی نہیں ہوں گا یہ تو جانوروں سے بطر ہیں جنہیں اوپر والے نے انسانوں جیسے ساری چیزیں دیئے ہیں لیکن ایک دماغ نہیں دیا اگر جانوروں کو دماغ بھی دے دیا جاتا تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا اس لیے ان جانوروں کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ تم ریانہ جیسی ریانہ جیسی جو گاتی کم ہیں اور پردرشن شریر کا اپنے انک پردرشن زیادہ دکھاتی ہیں تم ایسے لوگوں کی طرف داری کر رہے ہو تو کہیں نہ کہیں تم بھی ان سے انہی کے پریوار میں سے لگتے ہو انہی کے اندر گھروں میں سے لگتے ہو کیونکہ وہ جو ناچنے والیاں ہیں جو ناچنے والیاں چاہے ریانہ ہو چاہے میاں خلیفہ ہو یہ گاتی کم ہیں ناچتی کم ہیں لیکن انگ پردرشن سب سے دادہ کرتی ہیں اور آج ہر آدمی کو چاہے وہ دیشی ہو جا بھی دیشی ہو ہر آدمی کو انگ پردرشن سب سے اچھا لگتا ہے اور سر کیا لگتا ہے آپ کو اب جو اس صحیح سے موضی جی نے بھی صاف کر دیا ہے کہ یہ بل نہیں واپس ہوگا کچھ چینجز ہوں گے تو وہ تو ہو جائیں گے اس کے لئے بات کرنے کے لئے صاف موضی جی نے بھی کہہ بھی دیا اور ایم ایس پی کا بھی انہوں نے بتا دی کہ ایم ایس پی تھی ہے تھی اور رہے گی اب کیا لگتا ہے آپ کو آندولن کا آگے کیا رہے گا کیونکہ کسان نیتا تو موڈ میں نہیں لگ رہے ہیں آندولن ختم کرنے کے دیکھیں جب تک جب تک بھار سے کناڑا سے ہو چائنا سے ہو پاکستان سے ہو اور دوسری کنٹریہ بھی ہوں گی جو ہماری نظر میں نہیں آ رہی ہیں جو اندر خانے خفیہ طور پر جو ان کی مدد کر رہی ہیں جو انہیں فنڈنگ بھیج رہی ہیں جب تک ان کی فنڈنگ آتی رہے گی جب تک ان کے آقا جو دیش سے باہر بیٹھے ہیں جو باہر بیٹھ کر جو راج کر رہے ہیں چاہے ان میں دعوت ابراہیم کو لے لو آج بہت بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو آج صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیش میں یہ دیش کبھی انتی نہ کرے یہ دیش میں سامپرتائک دنگو کا ماحول بنا رہے ہیں ہندو مسلمان بنا رہے ہیں یہ یہاں پر جو ترقی نہ کرے یہ چائنا سے آگے نہ بڑھ جائے دیکھیں آج چائنا کی کمر اسی دیش نے توڑی 59 ایپس بن کر کے آج چائنا کی ریل کی اڈی توڑ دیئے آج چائنا بھوکھلائے ہوئے دوسری طب یہ ویکسین بنا کر مودی جی نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہم کبھی بڑا بول نہیں بولتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم امریکہ سے اونچے جائیں گے یا ہم انگلینڈ سے اونچے جائیں گے لیکن ہم جیسے بھی جائیں گے ہم بھارت دیش کے ناغرک تھے بھارت دیش کے ناغرک ہیں بھارت دیش کے ناغرک رہیں گے ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا ہم ہندو مسلم سی کسائی ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے ہاں ان جیسے کٹرپنتی سنگٹن جو ہیں جو انہوں نے آج جو چولہ بدل کر چولہ بدل کر آج یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں آج انہوں نے نیتاؤں کے چولے بدل لی ہیں لیکن ان کی مان سکتا جو ہے وہ ایک نیچ نیچ لوگ نیچ ہے جیسے کہ ہماریاں ایک ہماری شب دے پگ پگ کا مطلب ہوتا ہے سوور جیسے کہ ہماری سوور بولنا حرام ہے ایسے ہی ان لوگوں کا ایک جمگٹا ہے جو جو اب دیکھیں وہاں جو ہو رہا ہے سندھو بارڈر چلے جائیے آپ ٹھیکی بارڈر چلے جائیے اور یہ اپنا دوسرے بارڈروں پر چلے جائیے وہاں کیول کیول وہی لوگ بیٹھے ہیں جو بے گھر ہیں بے گھر ہیں بے آسرا ہیں جنہیں روٹی نہیں ملتی تھی کپڑا نہیں مل رہا تھا کھانے پینوں کو نہیں مل رہا تھا